قومی آواز کے ناظرین خوشحامدید امریکہ اسرائیل نے ایران پر جنگ مسلط کرنے کا تبل بجاہی دیا صورتحال بگڑ گئی امریکہ دنیا کا خطرنافترین بحری بیڑا یو ایس نمٹنز ایران کو تباہ کرنے کے لیے خلیج فارس میں لے آیا ایرانی جہوری سائنزان کے قتل میں براہ راست اسرائیل کے ملوث ہونے کے بعد ایرانی سپریم لیڈر آیتاللہ خمینی نے بھی حسینی جھنڈا لہرانے کا گرین سیگنل دے دیا اردگان نے ایران کو کون سا خفیہ پیغام دے دیا ہے کیا ترکی ایران کو دنیا کا خطرناک ترین مزائل سسٹم دینے جا رہا ہے اس سارے معاملے میں چین پاکستان اور روس کا کیا کردار ہوگا تمام تفصیلات آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے دوستو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے قبل اگر آپ نے قومی آواز کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک ضرور کریں کیونکہ یہ میری اور آپ کی نہیں بلکہ پوری قوم کی آواز ہے ٹرمپ جاتے جاتے مشرق وستہ کو ایک نئی جنگ میں دھکینے جا رہا ہے ایران جہری پروگرام کی تکمیل تک پہنچ گیا اس لیے ایران کو جہری تجربہ کرنے سے قبل ہی برباد کرنا ہوگا ٹرمپ انتظامیہ نے حملہ کرنے کی ڈھان لی چین نے ایران کے ساتھ چار سو ارب ڈالر کا معایدہ کیا تو امریکہ نے اسی وقت اٹھان لی تھی کہ اس سے قبل چین ایران میں اپنے قدم جمعے امریکہ کو ایران پر حملہ کر دینا چاہیے یہی وجہ ہے اب امریکہ اسرائیل کی مدد سے ایران پر جنگ مسلط کر چکا ہے اور زیادہ دور کی بات نہیں ایران اسرائیل امریکہ کے درمیان جنگ کے بادل پوری دنیا پر منڈلاتے نظر آئیں گے آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں کہ ایران کی مدد کے لیے کون کون سا ملک سامنے آئے گا اور امت مسلمہ کو اس نازک موقع پر کیا کرنا چاہیے ترکی ہمیشہ کی طرح ایک دفعہ پھر سب سے پہلے ایران پر ہونے والے حملوں کے خلاف بول پڑا ہونا تو یہ چاہیے کہ اگر کسی ایک مسلم ملک کے ساتھ زیادتی ہو تو تمام اسلامی ممالک مل کر اس کی مضمت کریں لیکن افسوس در افسوس ایسا نہیں ہوتا کیونکہ ہر ملک کے اپنے اپنے مفادات ہیں جس کی وجہ سے وہ خاموش رہتے ہیں لیکن اردگان کو میں سلام پیش کرتا ہوں جو اپنا سب کچھ دعو پر لگا کر ہر مسلم ملک کے دفاع کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے آزربائی جان آرمینیا جنگ کو ہی دیکھ لیں اگر اردگان فوجی امداد نہ بھیجتا تو آزربائی جان کبھی بھی وہ جنگ نہیں جی سکتا تھا کشمیر ہو یا فلسطین اردگان نے ہمیشہ ان کے حق میں ہی آواز بلند کی ہے اب ایران پر ایک دفعہ پھر کڑا وقت آن پہنچا ہے ترکی نے ایرانی جہری سائنسدان موسن فخری زادے کی ہلاکت کو دہشت گردی قرار دیتے ہوئے کہا کہ اس سے خطے کا امن تباہ ہوگا جبکہ ترک وزارت خارجہ نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ ہمیں موسن فخری زادے کی مسلح حملے میں ہلاکت پر افسوس ہے تفصیلات کے مطابق ترک وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ ہم اس مکرو قتل کی مضمت کرتے ہیں جبکہ جاری بیان میں ایرانی حکومت اور مرہوم کے لوحکین کے ساتھ اظہارِ ہمدردی بھی کیا اور کہا کہ ہم دہشت گردی کی ان تمام اشکال کی مضمت کرتے ہیں جس کا مقصد خطے کا امن تباہ کرنا ہو خواہ اس کے منصوبہ ساز یا اس کا حدف کوئی بھی ہو یہاں یہ بات واضح کرتا چلوں کہ ایران نے اعلان کیا تھا وہ اپنے سینئر جہوری سائنسدان موسن فخری زادہ بابا جہوری ہتیار کی ہلاکت کا بدلہ لے گا جبکہ ایرانی حکام کی جانب سے اندیہ دیا گیا تھا کہ اس معاملے میں اسرائیل منوث ہے جبکہ اب ایران کے صدر نے اسرائیل پر اس حملے کا براہ راست الزام آئد کرتے ہوئے کہا کہ اسرائیل اور امریکہ اب ہمارے انتقام کا انتظار کریں ایران کی اس کھلی دھمکی کے بعد امریکہ اسرائیل کو بچانے کے لیے دنیا کا خطرناک ترین بحری بیڑا خلیج فارس میں لے آیا ہے مطلب ایران پر کسی بھی وقت حملہ ہو سکتا ہے اب اگر ایران پر حملہ ہوگا تو یقین کریں اب ایران اکیلا نہیں ہے ایران کا پسے پردہ ساتھ دینے والا چائنہ اس کے ساتھ ہے ترک صدر دو ٹوک الفاظ میں ایران کی حمایت کا اعلان کر چکے ہیں خبریں یہاں تک آ رہی ہیں کہ ترکی ایران جنگ میں بلکل اسی طرح اس کی مدد کرنے جا رہا ہے جیسے آزربائی جان جنگ میں آرمینیا کے خلاف کی تھی ترکی اس وقت دفاعی اعتبار سے انتہائی مضبوط اسلامی ملک بن چکا ہے پاکستان ایران چین گیم چینجر منصوبے میں ایک دوسرے کے ساتھ جڑ چکے ہیں اب چین کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ امریکہ چین کے تجارتی مفادات کو نقصان بن جائے اب چاہے وہ چین کے اندر ہوں یا چین سے باہر آپ دیکھ لیں امریکہ اور بھارت نے مل کر سی پیک منصوبے کو نشانہ بنانے کے لیے کبھی چین پر جنگ مسلط کرنے کی کوشش کی اور اب پاکستان کے ساتھ جنگ کرنے کی خبریں بھارتی میڈیا چلا رہا ہے سو ان تمام باتوں سے ایک بات واضح ہے یہودی لابی بہانہ بنا کر ایران پر جنگ مسلط کرنا چاہتے ہیں اور اس بات میں کوئی دو راہیں نہیں کہ مجودہ صورتحال میں امریکہ اسرائیل کسی بھی وقت ایران پر جنگ مسلط کر سکتے ہیں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا پاکستان خطے میں کسی بھی نئی کشیدگی کا متحمل ہو سکتا ہے ایران نے اپنے ایٹمی پروگرام کے بانی سائنسزان محسن فقریزادہ کے قتل کا ذمہ دار اسرائیل کو ٹھہراتے ہوئے بدلہ لینے کا اندیا تو دے دیا ہے جس سے کھتے پر کشیدگی کے بادل منڈلانے لگے ہیں ایران کے ممکنہ حملے کے بعد امریکہ نے اپنا بحری بیڑا خلیج فارس میں تائنات کر دیا ہے خلیج فارس کے ساتھ قائم ممالک میں ایران، امان، سعودی عرب متحدہ، عرب امارات، قطر، بحرین اور قویت بھی شامل ہیں عرب ممالک کی ایران سے چپکلش بھی نظر انداز نہیں کی جا سکتی اور اب عرب اسرائیل تعلقات کا جو نیا باپ کھنے جا رہا ہے اس کے بھی خطے پر یقینی اثرات منتق ہونے ہیں دوستو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمک کے اقتدار چھوڑنے میں ابھی چند دن باقی ہیں ایران کا اسرائیل سے بدلہ لینے کی صورت میں کیا اقتدار چھوڑنے سے پہلے صدر ٹرم کو یہ ایڈونچر کر سکتے ہیں یا پھر ڈیموکریٹس جن کے پہلے ادوار میں عراق اور افغانستان کی جنگیں شروع ہوئی تھیں دوبارہ آمد کے ساتھ ہی تاریخ دھرا سکتے ہیں اس سارے معاملے میں کیا پاکستان پہلے کی طرح کشیدگی کم کرنے میں معاون کردار ادا کرنے کی پوزیشن میں ہے یہ وہ سوالات ہیں جو سفارتی سطح پر آج کل زیرے بحث ہیں دوستو اس وقت صورتحال یہ ہے کہ آگ دونوں طرف برابر لگی ہوئی ہے ایرانی قوم کی خاص بات یہ ہے کہ یہ حسینی قوم کا لشکر ہے یہ نہ ڈرنے والے ہیں اور نہ ہی بکنے والے ہیں یہ سر کٹا دیں گے لیکن اپنا بدلہ ضرور لیں گے امریکہ کی پوری کوشش ہے کہ ایران جو جہوری پروگرام کی تکمیل کے بلکل قریب پہنچ چکا ہے اس کو کسی نہ کسی طرح سے روکا جائے ایران امریکہ جنگ میں پاکستان نے امریکہ کو اپنا دو ٹوک اعلان اس سال کے آغاز میں ہی سنا دیا تھا کہ پاکستان اب اپنی سرزمین کسی بھی ملک کے لیے جنگ میں استعمال نہیں ہونے دے گا ہاں البتہ پاکستان ایک دفعہ پھر ایران امریکہ جنگ میں صفارتی سطح پر اپنے گھوڑے ضرور دڑائے گا ایسی مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے قومی آواز کو سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک ضرور کریں کیونکہ یہ میری اور آپ کی نہیں بلکہ پوری قوم کی آواز ہے